اسلام علیکم آلٹی فرال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کے متعلق بہت سارے لوگ کوئسٹن کرتے ہیں کہ ہمیں گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ کب اور کیسے بنانا چاہیے تو آج کے یہ جو دو کوئسٹن ہیں دونوں کوئسٹن کا آپ کو جواب دوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آتی ہے دیکھیں اگر آپ لوگ یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی اگر آپ لوگ ویب سائیڈ یا بلاگ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر بھی گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی یا اگر اس کے علاوہ آپ لوگ ان رائٹ ایپ سے ہرننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر بھی گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی لیکن آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر کام کریں چاہے یوٹیوب کے اوپر کام کریں ان رائٹ ایپ کے اوپر کام کریں ویب سائیڈ یا بلاگ کے اوپر کام کریں تو سب سے پہلے آپ اس پلٹ فارم کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں مثلا یوٹیوب ہے ویب سائیڈ ہے بلاگ ہے یا ان رائٹ ہے پہ اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اس پلٹ فارم کا جو کرائیٹیریا ہے سب سے پہلے آپ اس کو پورا کریں اور اس کے بعد آپ لوگ گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنائیں سب سے بڑی غلطی ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اب ہم لوگ گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کے ساتھ کس چیز کو کنیکٹ کریں یوٹیوب کو کنیکٹ کریں یا ویب سائیڈ کو کنیکٹ کریں بلاگ کو کنیکٹ کریں یا انڈروائٹ ایپ کو تو آپ نے سب سے پہلے جس پلیٹ فارم سے ارننگ کرنی ہے اس کے اوپر اپنا کریٹیریا پورا کریں جس طریقے سے اگر آپ لوگ یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر چینل بنائیں ویڈیوز دالیں چار ہزار گھنٹہ وائٹ ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کریں اس کے بعد گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنائیں اگر آپ لوگ ویب سائیڈ یا بلاگ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ویب سائیڈ یا بلاگ بنائیں اس کے اوپر تیس سے اباؤ پوسٹیں گوگل میں انڈیکس کروائیں اس کے بعد گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنوائیں اسی طریقے سے اگر آپ لوگ ان رائٹ ایپ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایک اچھی اور بہترین ان رائٹ ایپ ڈیویلپ کریں اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کریں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ایک پروفیشنل ایپ بن گئی ہے اس کے بعد گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنائیں اور اس کے اوپر ایڈ لگائیں تو آج کیسے ویڈیو کے اندر گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس ایک بلاگر ویب سائیڈ ہے جس کے اوپر میں گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ کرنے لگا ہوں میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے اس کی مدد سے میں ارننگ کرنا چاہتا ہوں کرائٹیریا پورا ہو گئے ہیں اس کی پوسٹیں گوگل میں انڈیکس ہو گئی ہیں اور اب میں اپلائی کرنے لگا ہوں گوگل ایڈسنس کے لیے تو مجھے ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کی بلاگر ویب سائیڈ کا جو کرائٹیریا ہے وہ پورا ہوا ہے یا نہیں یا آپ لوگ کیسے چیک کریں گے تو اس کے اوپر آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگوں نے میرے چینل کے اوپر آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ویڈیوز کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے آپ کا بلاگ اپرووڈ ہوگا یا نہیں چیک بلاگ بیفور اپلائنگ فار ایڈسنس یہ جو ویڈیو ہے اس کو واج کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی بلاگر ویب سائیڈ ایڈسنس کے لیے ریڈی ہے یا نہیں آپ کا کرائٹیریا پورا ہوا ہے یا نہیں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن اور انٹ سکرین کے اندر بھی مل جائے گا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاگر ویب سائیڈ ہے اور یہاں پہ میں نے لاغن کیا ہوا ہے اپنا بلاگر اکاؤنٹ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارننگ ٹیب اس کے اوپر آنا ہے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریئیٹ ای نیو ایڈسنس اکاؤنٹ یہاں پہ آپ لوگ کریئیٹ ایڈسنس اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں اور جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے گوگل ایڈ سینس کی افیشل ویب سائیڈ آگئی ہے اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کو یہاں سے اوپن کرنا چاہیں یا اگر آپ لوگ ارننگ ٹیپ سے اس کو اوپن نہ کرنا چاہیں تو یہاں پہ سمپل آپ لوگوں نے آ جانا ہے گوگل کے اندر اور گوگل کے اندر آپ لوگوں نے آ کر سرچ کر لینا ہے گوگل ایڈ سینس گوگل ایڈ سینس دیکھیں جو ہی آپ لوگ سرچ کریں گے گوگل ایڈسنس اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ لوگوں نے get started کا یہ جو بٹن اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں your site آپ لوگ اپنی ویب سائیڈ کا یہاں پہ url ڈالیں گے یاد رکھیں نیچے آپ لوگ example دیکھ لیں www.example.com یعنی اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا ایڈریس ڈالنا ہے تو میں یہاں سے یہ ایڈریس اپنی ویب سائیڈ کا کاپی کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں اور یہ جو https رہا ہے اس کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور end کے اوپر ڈاٹ کام کے بعد یہ جو slash اس کو بھی میں ختم کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہا ہے your email address تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا email address ڈال دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا email address ڈال لیا ہے اس کے بعد سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آئیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں get helpful adsense info at the email address یہاں پہ آپ لوگوں نے yes کر دینا ہے اور yes کرنے کے بعد save and continue کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو یہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک new page آ جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں url of your website جو آپ نے اپنی ویب سائیڈ کا url دی ہے وہ آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ changing کرنا چاہیں تو change this info کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ url وغیرہ change کر سکتے ہیں ہم نے change نہیں کرنا نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں select your country تو یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پی اے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پاکستان آ گیا اس کے اوپر کلک کر دیں ہماری country پاکستان ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں please review and accept our terms and condition تو اس کو read کرنا چاہیں آپ read کر سکتے ہیں اور read کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ tick لگائیں گے yes i have read and accept the agreement نیچے یہاں پہ آپ کو ایک button ملے گا create account اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہوگا جو یہاں آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج آ جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں get started آ گیا ہے تو آپ لوگوں نے یہ جو arrow کا sign اس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ لوگ کلک کرتے جائیں اور اس کے بعد get started یہاں پہ آپ لوگوں نے get started کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے ایک اور پیج آ جائے گا یہ دیکھیں permit address details یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں account type آپ کو بتائی گئی individual اس کو آپ نے individual کے اوپر ہی رکھنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں name and address تو یہاں پہ name آپ دیکھ سکتے ہیں automatic اس نے اٹھا لیا ہے محمد نحیم تو یہی نام میں اسی کو رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں address line 1 یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا address لکھنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مکمل address لکھ دیا ہے جس کے اندر محلہ village تحصیل اور district ساری چیزیں موجود ہیں address line 2 اس کو آپ blank چھوڑ سکتے ہیں نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں city ہے تو city کے اندر میں یہاں پہ ناروال کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں postal code تو آپ کا جو بھی postal code ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا for example میں ناروال کا postal code چیک کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ google کے اندر آؤں گا اور میں یہاں پہ لکھوں گا ناروال postal code یہ دیکھیں جو ہی میں نے انٹر کا بٹن پریس کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 51600 اس کا postal code ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ کسی بھی city کا postal code چیک کر سکتے ہیں میں یہاں پہ postal code ڈال دوں گا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں mobile number optional mobile number optional ہے اگر ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے otherwise آپ blank بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ information ڈالنے کے بعد آپ نے submit کے اوپر click کرنا ہے جو ہی آپ لوگ submit کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ window آ جائے گی connect your site to adsense یعنی آپ اپنی ویب سائٹ کو adsense سے connect کریں اب connect آپ نے کیسے کرنا یہ دیکھیں number one کے اوپر بتایا گیا ہے copy the code below یعنی یہ جو نیچے آپ کو code دیا گیا ہے اس code کو copy کریں چلے جی اس کو select all کر کے میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور second step بتایا گیا ہے paste into the html یہاں پہ آپ کی ویب سائٹ کا address ہے between the head یعنی add کے نیچے آپ نے اس code کو paste کرنا ہے ٹھیک ہے تیسرا step کیا ہوگا check the box and click done when you finish یعنی جب آپ لوگ یہ code paste کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ take لگانی ہوگی اور done کے اوپر click کرنا ہوگا تو یہ تینوں step ہم نے follow کرنا ہے سب سے پہلے میں یہاں سے code کو copy کرتا ہوں اور دوسرے step کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ add کے نیچے اس code کو paste کریں تو آپ لوگوں نے اپنی بلاگر ویب سائٹ کے اندر آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے theme کے اوپر click کرنا ہے theme کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ interface آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں customize کے سامنے یہ drop down arrow اس کے اوپر click کریں اور edit html کے اوپر click کر دیں آپ کے سامنے html coding آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر کے اوپر آپ کو add نظر آ رہا ہے کی ہے اس کو paste کریں paste کرنے کے بعد یہ جو top کی اوپر save کا button اس کو press کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ processing ہو رہی ہے اور update successful لکھا ہوا آ گیا ہے یعنی جو بھی code ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے وہ successful update ہو گیا ہے اس کے بعد یہ bake کا button میں press کرتا ہوں bake آ جاتا ہوں اور دوبارہ google adsense کے اندر آتا ہوں یہ tick لگاتا ہوں i have pasted the code into my site یعنی جو بھی code مجھے یہاں پہ دیا گیا ہے یہ میں اپنی ویب سائیڈ کے اندر paste کر چکا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے simple done کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے بتایا جا رہا ہے the code is missing or incomplete یعنی اس کو code وہاں پہ ویب سائیڈ کے اندر نہیں ملا نہیں search کر سکا کوئی بات نہیں آپ لوگ continue without checking کے اوپر click کر دیں یہ کچھ time بعد automatic آپ کی ویب سائیڈ google adsense کے ساتھ connect ہو جائے گی اور adsense آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر وہ جو code ہم نے paste کیا اس کو found کر لے گا آپ لوگوں نے continue without checking کے اوپر click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں continue without checking yes continue اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے یہ process سے apply کرنے کا آپ لوگوں کا google adsense کا account بن گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں we are reviewing your site اور بتایا جا رہا ہے کہ دو ویک تک لگ سکتے ہیں یعنی آپ لوگوں کے دو ویک لگ سکتے ہیں آپ کی ویب سائیڈ کو review کرنے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں google adsense کے اوپر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ یہی سکرین آپ کو دکھائی دے گی جب تک آپ کی ویب سائیڈ approved نہیں ہو جاتی جب آپ کی ویب سائیڈ approved ہو جائے گی تو google adsense کا account آپ کے سامنے negative ہو جائے گا آپ کو سارا status نظر آنے لگ جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like ضرور کریں اگر آپ لوگوں کا بلاغر کے related کوئی بھی question ہے یا آپ لوگ بلاغر کا complete course کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے description میں میرے چینل کا link موجود ہے اس کو اوپر click کریں play list کے اوپر click کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلاغر کا complete course a to z موجود ہے آپ لوگ اس course کو ضرور follow کریں اگر آپ کو بلاغر کا پتہ ہے آپ کو بنانا آتا ہے آپ کو کام کرنا نہیں آتا تو یہ copy paste work with absence یہ play list آپ لوگوں نے ضرور واج کر لینی ہے یہ دونوں play list آپ کے لیے انتہائی کارامت ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر لیں تاکہ میں جتنی بھی ویڈیوز upload کروں ان کا notification آپ کے پاس پہنچ سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو بلاغر کے related کوئی بھی service چاہیے آپ بلاغ بنوانا چاہتے ہیں آپ لوگ اپنی ویب سائٹ google adsense سے approved sale کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ google adsense سے approved ویب سائٹ buy کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ domain خریدنا چاہتے ہیں بلاغر کے relevant آپ کا کوئی بھی کام ہو کوئی بھی service اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے description میں میرا whatsapp number دیا گیا ہے آپ لوگ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں دیجئے وسیم عباس کو اجازت next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ